ظلمت نفسی ظلمت نفسی وتجرعت بشہری وتکنت الى قدیم ذکر کلی ومنک علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلها واللعنتو على اہلها اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فراجہوں عزیزان اگرامی پروردگار عالم نے اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُبِين کہ شیطان کی اتباع نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھل مکھلہ دشمن ہے اس کے باوجود بہت سارے انسان شیطان کے جال میں پھنس کر گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں لیکن پروردگار عالم کی رحمت کا باپ بند نہیں ہوتا اور پروردگار عالم نے انسانوں کیلئے توبہ کا باپ کھلا رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان شیطان سے دوری اور پروردگار عالم کا قرب اختیار کرتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامی کچھ باتیں ضروری ہے کہ جن کا خیال لکھا جائے اس مرحلہ استغفار میں جن میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو اور وہ اس پر شرمندہ بھی ہو تو اس کو ترک کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہو بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ انسان کو جب کسی گناہ کی طرف متوجہ کر آیا جائے اور وہ اس پر شرمندہ بھی ہو لیکن وہ اس کو ترک کرنے کا مرید نظر نہیں آتا اسی طرح جب انسان کو اس کے اندر موجود کسی برائی کی طرف متوجہ کر آیا جائے تو وہ اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے لیکن عملی زندگی میں اس کو ترک کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتا اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ اس پر شرمسار بھی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ترک کرنے پر آمادہ بھی ہو اور عملی زندگی میں اس ارادے پر ثابت قدم بھی رہے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخرت دعوانہ عن الحمدللہ رب العالمين اللہم سیرہ محمد وآل محمد 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 موسیقی